اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بین اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے جاپان ورک پرمیٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو میں نے آج سے ایک سال پہلے بھی بنائی تھی کیونکہ جاپان ہر سال پاکستان سے ورک فورس جو ہے وہ ایک اٹھی کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی لیبر شارٹج ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے ممالک سے ورک فورس لے کے جائی جا سکے ورک فورس زیادہ ہے اور اس حساب سے بیروزگاری بھی زیادہ ہے تو ایسے کنٹری سے وہ ورک فورس لے کے جاتا ہے لیکن جاپان کا ایک طریقہ کار ہے طریقہ کار آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس ورک پرمیٹ کے لیے اپلائی کر سکیں اور سب سے جو اچھی بات اس ورک پرمیٹ کی یہ ہے کہ اس میں ایکسپنس کوئی نہیں ہے ٹوٹل چار ہزار روپیا خرچ ہے لیکن آپ کو سب سے پہلے اس پروسس کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر کار جاپان پاکستان سے لیبر فورس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر مل سکیں اور ٹائم لی آپ کسی بھی کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کر سکیں ورک پرمیٹ کے لیے اپلائی کر سکیں اور جاپان کا یہ جو پروسس ہے اس کو ٹائم لی پورا کر سکیں کیونکہ ہر پروسس کے ہر سٹیپ کی اوپر ٹائمنگ ہے کہ آپ نے نیکسٹ پروسس جو ہے وہ اپنے ٹائم کی اوپر پورا کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جاپان کا جو پورا کمپلیٹ پروسس ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا پروسس آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں مطلب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں اور پاکستان سے آوٹ آف کنٹری ہیں تو آپ اس پروسس کو آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلے آپ اس کے طریقہ کار کو سمجھ لیں کہ جاپان چاہتا ہے کہ پاکستان سے ورک فورس کو لے لیکن اس کو سکلڈ ہنرمند لوگ چاہیے اور وہ لوگ چاہیے جن کو جاپان کی لینگویج جو ہے زبان وہ آتی ہو فار اگزمپل انہیں کسی بھی سیکٹر کے لیے سکلڈ لوگ چاہیے تو ان کی دو ریکوائرمنٹس ہیں ایک تو آپ کو زبان آنی چاہیے جیپنیز لینگویج آنی چاہیے تو آپ کو انسٹرکشنز کی سمجھ آسکے اور دوسرا آپ کسی بھی جتنے بھی ان کے پیشیں ہیں جتنے بھی ٹریڈز ہیں اس کے اندر آپ کو کسی نہ کسی ٹریڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہو اور یہ تقریباً پچاسی ایٹی فائیو ٹریڈز ہیں جس میں نائنٹی پرسنٹ پاکستانیز پورے اتر رہے ہیں تو سٹیپ کیا ہے اس کے طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو جیپنیز لینگویج سیکھنی پڑے گی جب آپ جیپنیز لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ اس کا ٹیسٹ دیں گے جیپنیز ایمبیسی کو جیپنیز ایمبیسی آپ کا ٹیسٹ لے گی اور اس میں آپ کو ایک پرسنٹیج دے گی آپ کو پاس کرے گی یا فیل کرے گی جب آپ نے جیپنیز لینگویج کا ٹیسٹ دے لیا دوسرا ٹیسٹ ہوگا آپ کے سکل کا ٹیسٹ جو بھی ہنر آپ کے پاس ہے آپ الیکٹیشن ہے آپ پلمبر ہے آپ پینٹر ہے آپ مکینک ہے کچھ بھی ہیں جو ایٹی فائیو ٹریڈز ہیں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کسی ایک ٹریڈ بھی کبھی جو آپ کے پاس ہنر موجود ہے اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا جب آپ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے لینگویج کلیئر ہو گئی ٹیسٹ کلیئر ہو گیا اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اس پول کے اندر اس ایریا کے اندر آپ کی اپلیکیشن چلے جائے گی جہاں پہ سیلیکشن ہوتی ہے جپان کو اگر دس ہزار لوگ چاہیے تو پھر وہ سب سے پہلے اس پول میں سے ان لوگوں کو نکالیں گے جو اپنا لینگویج ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں اور اپنا جو سکل کا ٹیسٹ ہے اس کو کلیئر کر چکے ہیں جو لوگ یہ کلیئر کر چکے ہوں گے تو جپان میں پھر وہ کمپنیز ان لوگوں کی سیلیکشن کرنا شروع کر دیں گی جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہوگی ایون کے ٹکٹ کے پیسے بھی جیپنیز کمپنیز پے کرنے کے لیے تیار ہیں یہ اس کا پروسس ہے ریکوائرمنٹس اس کی کیا ہیں بہت ہی آسان ریکوائرمنٹس ہیں نائنٹی پرسنٹ پاکسانی ان ریکوائرمنٹس کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں اٹھارہ سال سے لے کے چالی سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے اس ایج لیمٹی آپ کی یہ ہے اٹھارہ سے چالی سال اس کے بعد آپ کے پاس جو تعلیم ہے وہ کم از کم میڈل ہونی چاہیے تو بہت سارے پاکستانی میڈل پاس ہیں اور ان کی عمر اٹھارہ سال سے چالی سال کے درمیان ہے ہماری سکسٹی پرسنٹ عبادی جو ہے وہ یوت کے اندر آتی ہے یوت 18 سے چالی سال کے درمیان میں ہے تو آپ لوگ اس میں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کو زبان آنی چاہیے اور آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے اور جو ہنر آپ کے پاس ہے اس کا آپ کے پاس ڈپلومہ یا سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جن لوگوں کے پاس ڈپلومہ یا سیٹیفیکیٹ نہیں ہے ان کا بھی میں آپ کو طریقہ کار سمجھا دوں گا کہ آپ لوگ کیسے کسی بھی ہنر کا سکل کا ٹیسٹ دے کے اس کا ڈپلومہ یا سیٹیفیکیٹ لے سکتے ہیں اب آپ کو طریقہ کار سمجھ آگئی سب سے پہلے جیپان کی ریکوائرمنٹ اور اس کے بعد جو آپ کے ڈاکومنٹس چاہیے وہ یہ دونوں چیزیں جب آپ کے پاس کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد اب آپ نے اپلائی کرنے ہیں اپلائی کیا کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے جیپنیز لینگویج جو ٹیسٹ ہے آپ نے اس میں اڈمیشن لینے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے جیپنیز لینگویج سیکھنی ہے تو یہ ادارہ گورنمنٹ آپ کو فری آف کاسٹ جیپنیز لینگویج سکھا رہی ہے صرف چار ہزار روپے میں یہ آپ کو وہ کورس کروا رہی ہے جو پرائیوٹلی آپ کو کم از کم بھی ستر سے اسی ہزار میں کاسٹ کرتا ہے جو بیسک کورس ہے جیپنیز لینگویج کا یہ لوگ آپ کو صرف چار ہزار روپے میں کروا رہے ہیں آپ نے یہ کورس کرنا ہے اس کورس کرنے کے بعد آپ نے اپنا اس ٹیسٹ دے کے اپنے اس کا سیٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے جیپنیز لینگویج ٹیسٹ کا اور کون کون سے ٹریڈز ہیں کن کن ٹریڈز میں آپ اس کو کر سکتے ہیں شعبے کون کون سے ہیں ایٹی فائیو ٹریڈز یہ آپ کی سکرین کے اوپر بھی آ رہے ہیں اس میں تقریباً سارے پاکستانی وہ کر سکتے ہیں آ سکتے ہیں یہ جو شعبے ہیں ان میں ویلڈنگ ہے اس کا فولڈنگ ہے کنسٹرکشن جو بیلڈنگ ہے اس کے ریڈیٹڈ لوگ ہیں رین فورسنگ ہے ٹائلنگ ہے ٹائل روفنگ ہے پلاسٹرنگ ہے پلمنگ ہے فش پیکنگ ہے اس کے بعد پولٹری ہے بریڈ بیکنگ ہے اور یہ جو اس ان ٹریڈز کی جو ایٹی فائیو ٹریڈز ہیں ان کی جو لسٹ ہے یہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا آپ کو لنک بھی مل جائے گا آپ ایزیلی ان ٹریڈز کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر انجینئر سے لے کے عام لیبر تک ٹیکنیکل لوگوں سے لے کے سادے لوگوں تک سب کے ٹریڈز ایٹی فائیو ٹریڈز موجود ہیں آپ بہت آسانی سے ان ٹریڈز کے اندر فالو کر کے تو آپ ان ٹریڈز کا ٹیسٹ اور ہونر پاس کلیر کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے ابھی سے آپ نے کیا کرنا ہے ابھی سے آپ نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے آپ نے او ای سی کی ویب سائٹ کی اوپر جانا ہے لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے ڈسکپشن میں بھی موجود ہے آپ نے اس لنک کے اوپر جا کے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے کہ جی میں یہ کورس کرنا چاہتا ہوں جیپنیز لینگویج سیکھنا چاہتا ہوں یہ کورس تقریباً دھائی ماہ کا کورس ہے چار ہزار پیس کی فیس ہے اگر آپ یہ کورس کر کے کلیرنس کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ کی جو سیلیکشن کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ اگلے سال جنوری میں اور فیبریٹی میں ہائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو جب ہائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائرمنٹ میں سب سے بیسک ریکوائرمنٹ لینگویج ہے تو آپ نے ابھی سے لینگویج میں ایڈمیشن لینا ہے کیونکہ سال میں دو دفعہ یہ ایڈمیشن آتے ہیں ایک دفعہ دسمبر میں اور ایک دفعہ جون میں دسمبر کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اور ایڈمیشن لینا ہے آن لین ایڈمیشن لینا ہے آپ نے کہیں پہ بھی بیٹھ کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان کے لاہور آفیس کراچی آفیس پشاور آفیس اور کوئٹا والے آفیس ان آفیسز کے اندر اسلامباد والے آفیس میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ ان کا لینگویج کا کورس کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ ان رول ہو سکتے ہیں آپ نے آن لین ریجسٹریشن کروانی ہے لینگویج کے لیے لینگویج کلیر کرنی ہے کلیر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ڈپلومہ اور سیٹیفیکیٹ ہے وہ لینا ہے جس جو آپ کو پاس ہونر ہے اس کا اس کا ڈپلومہ کیسے لیں گے آپ نے گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں ٹیوٹا ہے اور سکلڈ ویلمنٹ کاؤنسل ہے ڈپلومہ اور سیٹیفیکیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہونر ہے اس کی کیٹیگری اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے کون سی کیٹیگری آپ کو کتنا کام آتا ہے وہ آپ کو سیٹیفیکیٹ اور ڈپلومہ دے دیں گے وہ ڈپلومہ لے کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور کیونکہ وہ گورنمنٹ ایشو ڈپلومہ ہوگا اس لیے آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اگر اس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے آفیس کے نمبرز میں بھی کانٹیکٹ کر کے ہم سے مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ کون لوگ کون سا ڈپلومہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ نے اڈمیشن کروا لیا اپنا لینگویج ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنا ڈپلومہ کر لیا اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا جیسے ہی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی جو کہ ہمیں امید ہے یہ پروسسٹ ہو کہ دو سے ڈھائی ماہ کا ہے اس لئے آپ نے بڑے ہی طریقے سے آج ہی اس کی سٹارٹ شروع کر دینا ہے تو آپ دو سے ڈھائی ماہ بعد جب ہائرنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں گے آپ اس جاب کے لیے اس ٹریڈ کے لیے اپلائی کر لیں گے جس کا ڈپلومہ آپ کے پاس تھا اور آپ کے پاس لینگویج کورس تھا آپ کی عمر جو تھی پوری تھی تو آپ نے ساتھ ہی اس ٹریڈ کے لیے اپلائی کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو آپ کے سلیکشن ہونے کے جو چانسز ہیں وہ ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ ہے پچھلے سال جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت بنائی تھی جب ہائرنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اب جو ہے میں ویڈیو پہلے بنا رہا ہوں دو ڈائی مہینے کا ٹائم ہے آپ لینگویج سیکھیں اپنا کورس کا ڈپلومہ حاصل کریں اس کے بعد اپنا سکل کا ڈپلومہ حاصل کریں اور جیسے ہی ہے ہائرنگ سٹارٹ ہوگی آپ اسی وقت اپلائی کر دیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہو گیا میں پچھلے تین سال سے کہہ رہا ہوں جیپنیز لینگویج سیکھو جیپنیز لینگویج سیکھو جرمن لینگویج سیکھو جرمنی میں بھی انقریب یہ جابز آنے والی ہیں لیکن ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جرمن لینگویج سیکھ چکے ہوں گے اگر آپ ایسے شہر میں ہیں جہاں پہ آپ کو یہ لینگویج جو ہے یہ سیکھنے کے لیے آپ کسی دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے جوب کا مسئلہ ہے انکم کا مسئلہ ہے آنے جانے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اپنے شہر میں رہے کہ بھی جیپنیز لینگویج سیکھ سکتے ہیں لیکن جیپنیز لینگویج سیکھنے کے بعد جو اپنے ٹیسٹ دینا ہے وہ اپنے جیپنیز ایمبیسی کو دینا ہے لیکن یہ چونکہ سسکا سکھا رہے ہیں خود سیکھیں گے آپ تو وہ ذرا مہنگا سیکھا جائے گا تو آپ ان سے بھی سیکھ کے تو ٹیسٹ دے سکتے ہیں آپ خود سے بھی پرائیوٹلی زبان کو سیکھ کے آپ جیپنیز ایمبیسی کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اپنا جیل پیٹی کا وہ ریزلٹ لے سکتے ہیں تو یہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ٹریڈز بھی آ رہے ہیں ان سارے ٹریڈز کو باری باری دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر نمبرز بھی آ رہے ہیں جن نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے اور اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ آن لین بھی دنیا کے کسی بھی کونے بیٹھے ہوئے آپ آن لین بھی ریجنسٹریشن کروا سکتے ہیں اور جب آپ کو لینگویج کورس کرنا پڑے تو پھر آپ چھوٹی لے کے پاکستان آ جائیں اور آ کے اس کے بارے میں کر سکیں فی الحال کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ